اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گائز کافی دنوں سے آپ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ ہمارے موقعپ کا ٹیٹوریل لازمی دے دے بھائی موقعپ کا ٹیٹوریل مجھے ویسے بھی ورسے پہ بھی کافی میسیجز آ رہے تھے کمنٹس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے سو آج ہم کرنے کے آ رہے ہیں کہ سیمپل ٹی شرٹ کا موقعپ ہم کیسے بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ میں بہت ہی آسان طریقہ ہے لہذا ہم زیادہ پروفیشنل ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے سیمپل سا موقعپ ہم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ پروفیشنل ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ ہمیں کافی ٹائم لگ سکتا ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن ہمیں چاہیے ہوتا ہے فاسٹ موقعپ چاہیے ہوتا ہے کسٹمرز کی ڈیوان ہوتی ہے تو ہم کسٹمرز کو کیسا ہی پریس کر سکتے ہیں سو اسی کے لیے میں ٹیٹوریل بنانے ہوں ہمارا یہ ٹیٹوریل اسی پڑھایا کہ ہم سیمپل موقعپ کیسے بنا سکتے ہیں ہمارے رولز وہ ہی رہیں گے ٹریسنگ وغیرہ ہماری ہر چیز بھی ایسے ہی لے گی ہماری صرف شیف بدلے گی گلوز کا بھی ٹیٹوریل ایسے ہی بنے گا سوری گلوز کا بھی موقعپ موقعپ ایسے ہی بنے گا اس کا ٹیشٹ کا موقعپ بھی ایسے بنے گا وڈی کا ٹائٹس کا ہر طرح کی گورنمنٹس وغیرہ کا ہر چیز کا موقعپ ایسے ہی بنے گا کسی بھی چیز کا اپنے موقعپ بنانا ہے وہ موقعپ کا طریقہ یہ ہی لے گا صرف آپ کی شیپس بدلیں گی شیپس کی اور ٹریسنگ کا طریقہ بدلے گا سو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کار ہمارا اسی پڑھا سب سے پہلے ہم ہم کرنے جا رہے ہیں پی ٹول پی سے ہمارا پین ٹول ہم پین ٹول سیلیکٹ کرنے جا رہے ہیں پین ٹول سے ہمیں کرنا کیا آؤٹلین کو فریس لے ناورز لگا لینے آپ نے یہاں پہ نورز بھی کہتے ہیں انہیں ایکرز بھی کہتے ہیں پوائنٹس بھی کہتے ہیں آپ جو مرضی نام دے لیں جیسے میں اس کی آؤٹلین ٹریس رہا ہوں میں نے سیمپل اس کو آؤٹلین اس کی ٹریس لینے ہیں یہ دیکھیں یہ بلیک کلر کر رہا ہے اس لیے میں اس کے پیس ٹول ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ ٹریسنگ میں ڈیفیکلڈ نہ لگے یہ دیکھیں ایک ادھر ایدھر باری باری میں وہاں پہ دیکھیں نیک پہ یہاں پہ کرتا تھا لیکن میں کرتا نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہم بعد میں اس کی سیٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئی ہے شیپ اب شیپ پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ کرو ہے آپ کا وہاں پہ اسے سیلیکٹ کر لینا ہے اور کنٹرول پکڑ کے اس نوڑ کو سیلیکٹ کر کے نیچے لیا ہے کنٹرول پکڑ کے ہی آپ نے یہ یہاں سے سائٹ سے ایسے اسے جسٹ کر لینا ہے تھوڑا سی جیسے آپ چاہیں یہ دیکھیں یہاں تک میرے شیپ اکی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کا نوڑ کو نہیں صحیح لگا آپ اس کو دوبارہ کنٹرول پکڑ کے سلیکٹ کر کے سر تھوڑا سوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہماری مین بوڈی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کی نیک اور آرمز کو ٹریس ٹریس بھی کہہ سکتے ہیں ڈرائی بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا اب میں اس کے آرمز کو تھوڑا سا آؤٹ ڈرائی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اسے جب ہم پاور کلپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آلریڈی کافی زیادہ ہو یہ دیکھیں میں یہاں پہ سے ایسے کر رہا ہوں پیسٹی آپ نے ساتھ ساتھ ڈاؤن کرتے جانے ہے اس کی تاکہ آپ کو شہر میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ اس بندے نے سٹریٹ لائن دی تھی لیکن وہ فیک فیک لگے تھوڑا سا میں اس کے تھوڑا سی ڈیٹیلنگ ایڈ کرتے ہیں وہ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ نارڈ سیلیکٹ کر رہا ہوں اور کنٹرول بکر کے اس کو تھوڑا سا آوال شیپ میں میں کر رہا ہوں ایک آپ نے یہ لئے بنا لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کنٹرول جے سے ایک کاپی سوری ہمیں اس کو اس کے اوپر رکھیں گے شیپ کو یہ دیکھیں یہ ہماری شیپ بن چکی ہے میں آپ کو اس کو کلر کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ شیپ ہماری بن چکی ہے لیکن میں اس کی اپیسٹی ابھی 0 ہی رکھ رہا ہوں اور دوبارہ اس کو کنٹرول جے کر رہا ہوں اور کنٹرول کنٹرول ٹی سے فریزانٹل فریزانٹل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ہمارا دوسرا آم بھی اس کا ہی طرح سیم بن جائے گا یہ دیکھیں یہ سوری یہاں پہ ہمارے سے یہ دیکھیں ہماری شیپ آ چکی ہے ہم اس کو کنٹرول جے کریں گے کنٹرول ٹی اور فلپ ہاریزانٹل یہ ہاریزانٹل کرنے کے بعد موو ٹول سے پکڑ کے اس کو آپ نے کدھر لے آنا ہے جہاں پہ جیسے سیم طریقہ وہی پہ ہوگا کیونکہ ہمارا ایک سائٹ کا بھی وہی ہوتا ہے دوسری سائٹ کا بھی سیم ہوتا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کا نیک کو ڈروہ نیک کو ڈروہ بھی ہم نے سیم ایسے ہی کرنا ہے پہلے پوائنٹس لگا دینے ہم نے اپنے ایسے پوائنٹس لگا دینے ہیں آپ نے جہاں سے شروع کرنا ہے ویسے ہی وہاں پہ ہی ہتم کر دینا پیسٹی ڈاؤں اور یہاں پہ ایسے سنگل کلک کریں گے اور کنٹرول پکڑ کے اس کے نور کو نیچے ڈریک کر لینا ہے یہ جو سائٹ بنی ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول سے پکڑ کے جسٹ آپ نے کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ ہو چکا ہمارا دوبارہ ہم کلک کریں گے اس کے اوپر اس کو نیچے ڈریک کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے ہمارا انجسمنٹ ہو رہی ہیں ہماری بلکل پروفیکٹ ہونی چاہیے کسی سے چھوٹا کسی جگہ سے بڑا ایسے نہیں چاہیے اوکے ہمارا یہ ہو چکا ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں پیچھے یہ نیک بیک نیک بیک نیک بیک نیک کو بھی کرنے کا بہی طریقہ ہے تھوڑا سا ڈرکھے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم بعد میں پاور کلپ کریں گے یہ دیکھیں میں اس کی پھر سے اوپیسٹری ڈاؤن کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سیمپل وہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے جہاں پہ آپ کو کرو شیف چاہیے سیلیکٹ کر کے اس کو آپ نیچے لے گیا ہے کنٹرول پکڑ کے لے گیا ہے جب بھی آپ نے نوڈ لینا آپ نے کنٹرول پکڑ کے نیچے لے گیا ہے اور کنٹرول پکڑ کے ہی آپ نے اس کی سائیڈز کو بھی ڈیسٹ کر دینا اگر آپ کو بڑا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو تھوڑا سا اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں تک میں فٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹی شیٹ پہ نیچے اچھا نہیں تھا لگ رہا سو میں اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے اس کی اوپیسٹری تھوڑی سی ڈاؤن کر چکا ہوں ابھی یہ دیکھیں ہمارا یہ تھا ایک ارم ڈوان اور یہ تھی ہماری ارم ڈو اور یہ شیف جو تھی ہماری یہ فرنٹ کے نیک کے تھی ہم اس لئے اس کو کر رہیں گے نیک فرنٹ اس کو کر دیں گے ہم نیک بیک یہ سب چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں جو από کو دکھانے جا رہا ہوں سے پاس ہبgende آپ کو پاس کیا ڈاؤن کر دیں گے ہماری جو میں پاس دکھانے جو رہا ہوں ہیں درے اندران Voyager میں آپ کو دکھانے جا ہوں کیسے کرتے ہیں پاور کلپ آپ نے آلٹ پکڑ کے ریڈ جو اور میں اس کو ہم نے کرنا ہے پاور کلپ اس باڈی کے اندر اس باڈی کے پیٹن کے اندر فٹ کرنا ہے جو اوور ایڈیا ہوگا وہ خود بہت مٹ جائے گا یہ دیکھیں آلٹ پکڑوں گا اور دونوں لیئرز کے سینٹر میں کلک کروں گا جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیئرز کے آپشن میں سیلیکٹ کروں گا وہ دیکھیں جان جا پہ ہماری بلیک باڈی تھی وہاں وہاں پہ اس نے فٹ کر دیا جو اووری ایڈیا سے وہاں سے وہ ہائیڈ ہو چکے ہیں اسی طرح ہم آرم کو بھی پکڑیں گے اور اس کو نیچے میں بیگرونڈ کے نیچے لے کے آ رہا ہوں ان دونوں لیئرز کے سوری سینٹر میں کروں یہ خود بہت ہمارا پاور کلپ ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح نیک کے فرنٹ کو بھی میں لے کے آ رہا ہوں اور نیک کے بیک کو بھی میں اسی طرح لے کے آ رہا ہوں ان کی پیسٹریز میں بڑھا دیتا ہوں آپ کو شو ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں ہماری فرنٹ نیک بیک ہر چیز آ چکی ہے اب ہم کریں گے کیا ہلکی سی ڈیٹیلنگ ہم تھوڑی سی اس میں ایڈ کریں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بازو ہمارا دوسرا اچھی طرح سے نہیں تھا ہوا ہم اس کو کیا کریں گے دوبارہ سے ہم اس کو کریں گے آرم پہ کلک تھوڑا سا اس کو یہاں پیسے پٹ کر دیں گے جانتا کہ ہمارا بیٹر رہے گا اب میں پیچھے والی اپ جو لے رہا ہے اس کو ہم کر رہا ہوں ڈیلیٹ یہ دیکھیں ہمارا ٹی شرٹ کا موقع پارڑی ڈیڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے کرنا کہا تھوڑی سی ہم سیمپل اس میں ڈیٹیلنگ ایڈ کریں گے ڈیٹیلنگ مطلب جیسے سٹیچ بگاڑا کہ مارجز ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سو پیسے ہم کریں گے دوبارہ سے ڈیٹس کی بنائیں گے میں یہاں پہ صرف اتنی سی ڈیٹس کو دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر ہماری آجے گی یہاں پہ ہمیں فل میں جانا ہے اس کو بلیک کر لیں گے کیونکہ سٹریچ ہمیشہ کانٹرسٹ یا جو بھی آپ کو کلر چاہیے ہوگا آپ وہ کر لیجئے گا یہ دیکھیں اوکے اور یہاں سے جو آپشنز ہے آپ پہ اس میں یہاں پہ یہ جو لائنس والا دیکھ رہا ہے جس میں سپیس ہے آپ اس میں میں اسی طرح سٹیچنگ ہوتی ہے ہماری یہ دیکھیں ہمارا سٹیچنگ بھئی آ چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے کہا ہے اس کی ایک ڈیپلیکٹ نہ لینی ہے اور تھوڑا سا اسے اب کر دینا یہاں پہ بلکل اوکے ہمارا یہ جو ہمارا بھائر آ رہا ہے آپ اس کو ایریزر سے مٹا بھی سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سے پکسل پھٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ہے اوکے ریسٹرائز کر رہا ہوں اور اس کے سائز تھوڑا سا سوری بیگراؤن تھا یہ دیکھیں سائز میں تھوڑا سا چھوڑا کر رہا ہوں اور ایریزر سے یہ میں نے مٹا دیا ہے یہ دیکھیں ہماری سٹیچنگ بھی آ رہی ہے اسی طرح میں اس کی دونوں لیئرز کو کنٹرول ہی سے دوبارہ مرج کر رہا ہوں تاکہ ہماری ایک ہی بنجے اور کنٹرول جے پریس کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لیفٹ یا رائٹ آرم کی بھی دوبارہ بنانی ہے اور یہاں سے پھر سے میں فاریزنٹل موک کر رہا ہوں فاریزنٹل موک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے اسی لیئرز کو پکڑنا ہے یہ لیئرز لیکنے اور یہ لیئرز لیکنے یہ دیکھیں یہ پکڑ کے میں یہاں پہ اس کو لے آیا اور زوم کر کے آپ نے دوبارہ اس کو جسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل یہاں پہ اوکی ہے ہماری یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی بازو کی بسٹیچز آ چکی ہے اب آپ نے سیم اسی طرح کیا کرنا ہے آپ نے فرنٹ کی بسٹیچز بنا لینی ہے یا سیمپل سا کلک کر رہا ہوں یہاں پہ ہم میں سٹروک میں جا رہا ہوں اور اس کو میں ریڈ کلر کر رہا ہوں ریڈ کلر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اچھی طرح سے شوج ہے آپ سائز یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے ہم یہاں پہ گیاب والی لائن کو کر لیں اور اوکی پریس کر دیں گے یہ دیکھیں آپ ایریز کرنے کے بجائے یہاں سے دوبارہ اس کو پاور کلپ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں یہ کر رہا ہوں فرنٹ فرنٹ سٹریچ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں دوبارہ اس کو پاور کلپ کر رہا ہوں وہ دیکھیں وہ سائیڈ سے ہتم ہو چکی ہے اسی کو میں دوبارہ لیئر کو دوبارہ کاپی بنا رہا ہوں تاکہ ڈبل سٹیچ ہماری شورج ہے جیسے ہماری ٹی شرٹ پہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا موو کر رہا ہوں ایسے جہاں تک آپ کو ٹھیک لگے بیٹر لگے آپ کو کر سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی ہماری باڈی کے اندر سوری یہ بھی ہمارا باڈی میں ہی آ جائے دیکھیں ڈریک کرنے سے ہمارا مسئلے ہو رہے ہیں تو میں دوبارہ ان لیئر کو کسی کے اندر ڈریک کر رہا ہوں تاکہ وہ پاورا کلپ میں آ جائے ہمارے پاس موقع آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر ٹی شرٹ پہ بھی لوگو وغیرہ کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں لوگو جیسے میرے پاس اب یہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جیسے میرے پاس ہمارکل لوگو پڑا ہوئے ہیں میں اس کو سمپل پڑوں گا اور یہاں پر ڈریک کر دوں گا اور جہاں پر میری لوکیشن چاہیے میں وہاں پر ایسے فیٹو سے کر دوں گا چھوٹا یا بڑا آپ کنٹرول ٹی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر بڑا چاہیے آپ کو ایسے بڑا لوگو چاہیے جو مامولی طور پر نہیں ہوتا اگر آپ کو سائز پر ایسے بڑا چاہیے ہیں چھوٹا چاہیے میں یہاں پر بڑا چس پر لگا رہا ہوں یہاں اگر چھوٹا چاہیے تو آپ کو ایسے ہی آپ کنٹرول ٹی سے پکڑ کے اس کو چھوٹا کر کے یہاں پر ایسے بھی لگا سکتے ہیں وہ باپ کی مرضی ہے آپ نے کر دینا ہے یہاں پر بیگرونڈ مارے پاس ٹرانسپرینٹ ہے تو میں یہاں پر مین باڈی کے اوپر تھوڑا سا بنا رہا ہوں نئی لیئر بنا رہا ہوں اس کے نیچے رکھ سکے اس کو کر رہا ہوں بیگرونڈ بیگرونڈ آپ کسی بھی کلر کی کر سکتے ہیں میں یہاں پر آر ڈرائٹ اور ڈلیٹ پریس کیا یا آر بیک سپیس تو میرا جو یہاں پر فارگرنڈ کلر ہے وہ آ چکا ہے لیکن میں نے آپ اس کو کیا کرنا ہے گریڈینٹ آور لے تاکہ اس کو کلر کو اچھی سکیم لگ سکے یہ دیکھیں انہوں پر ہمارا پیس بہت ہی اچھی صورت میں شو ہو سکتا ہے ہم یہاں سے کچھ کوئی بھی بیگرونڈ لے سکتے ہیں جیسے یہ آرہا ہے یہ آرہا ہے یہ آرہا 67 میں اس کو فیلال کوئی بھی کلر دے سکتا ہوں یہاں پر آپ کوئی بھی بیگرونڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے دیپین کرتا ہے آپ کے آپ کو سا بیگرونڈ لینے رہا ہوں میں یہاں پر فیلال یہ لیک پال کر رہا ہوں اور اوکے پریس کر رہا ہوں اوکے سو سمپل سا یہ ٹرکس ہی تھوڑا سا لینٹ ہی ہوتا ہے کام لیکن یہ جیسے جیسے آپ پروفیشنل ہوتے جائیں گے آپ کا ٹولز پہ ہاتھ اچھا باپ جائے گا تو آپ اس میں ڈیٹیلنگ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے شیئرز وغیرہ وہ میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ وہ نیکس ٹوٹوریل میں جب آپ سیکھ جائیں گے ٹرکس دوبارہ بنائیں گے سو آپ کے سامنے ہم نے سمپل سا ٹی شیٹ کا ٹیٹریل سوری موقعب نہ دیا ہے اسی طرح ہڑی کا بھی کریں گے گرس کا بھی کریں گے سارے ٹوٹوریلز سوری سارے موقعب ایسے ہی بنیں گے ہموں سے بار بار ٹیٹوریلز اپلوڈ ہو رہا ہے ٹیٹوریلز سن سن کے سو جو لوگ ہمارا یوٹیوب دیکھتے ہیں ہمارا چینل دیکھ لیں گے سب آپ کے سپورٹ اور لف کے لیے بہت بہت شکریہ آئندہ بھی ہمارا سپورٹ کیے رہیں گے میر بانی کر کے لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہے تاکہ میرا ویو ہو جائے اور جلدی سے جلدی میں اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کروا لوں سو گائز ٹھینکس فارڈلوڈ سپورٹ کیپ سپورٹنگ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ٹیٹوریل میں تب تک اللہ حافظ و ناصر